الْحَمْدُ لِّلَّهِ وَحْضَهُ لَا شَرِیْكَ لَى وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَالَى مَلْ لَا نَبِيَ بَعْدًا وَعَالَى آلِهِ وَاسْحَابِهِ الَّذِينَ آفِ وَعَحْدًا ا secret امتباب ای مرکز کتاعت علم دین کورس اور عالم اور عالمہ کورس میں ایک کتاب پڑھا جاتے ہیں اسلامی عقائد اس کا آج سبق نمبر دو چر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے متعلق اقائد نمبر ایک عقیدہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات صفات اور اسمام یقتہ ہے ایک ہے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات صفات اسمام اکیلا ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہم نے تعبیر اختیار کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات صفات اور اسمام یقتہ ہے یقتہ کا معنی اللہ کی صفت ہے علیم علیم اور بھی ہیں اللہ جیسا کوئی نہیں سمی سننے والا بندہ بھی سنتا ہے مگر اللہ جیسا نہیں اللہ اپنی صفت سمی اور علیم میں یقتہ ہے یعنی بندہ قریب سے سنے گا دور سے نہیں اللہ تعالیٰ کے قریب اور دور کا فرق نہیں ہے بندہ اسباب کے ساتھ سنے گا اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے اللہ کا سننا اور طرح ہے تو یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات صفات اور اسماع میں یقتہ ہے عقیدہ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کے باپ ہیں نہ کسی کے بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ نہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوگا اولاد یا ماں باپ تو اس کو چاہیے جو محتاج ہو اللہ تو محتاج نہیں ہے کہ ان کو والدین یا اولاد کی ضرورت ہو عقیدہ اللہ تعالیٰ بغیر جسم بغیر جہد اور بغیر مکان کے موجود ہے اللہ تعالیٰ موجود ہیں لیکن موجود ہونے میں جسم کے محتاج نہیں موجود ہونے میں کسی جہد کے محتاج نہیں کہ صرف اوپر ہوں یا نیچے ہوں یا دائیں ہوں یا بائیں ہوں یا آگے ہوں یا پیچھے ہوں اسی طرح اللہ تعالیٰ موجود ہونے میں کسی خاص مکان کے محتاج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فکر لا مکان میں تو ہیں لیکن فلا میں نہیں ہیں عقیدہ اللہ تعالیٰ اپنے موجود ہونے میں کسی مکان اور جگہ کے محتاج نہیں اللہ تعالیٰ موجود ہیں لیکن ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں عرش نہیں ہوگا تو اللہ نہیں ہوں گے اللہ زمین پر ہیں زمین نہیں ہوگی تو اللہ نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ ہیں لیکن کسی مکان اور جگہ کے محتاج نہیں ہیں عقیدہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں ہر وقت موجود ہیں یہ تو سمجھ آسانی سے آتی ہے ہر جگہ موجود ہونے کے معنی یہ ہے کہ جب جگہ نہیں تھی اللہ تب بھی تھے اب جگہ ہے اللہ تب بھی ہیں جب جگہ نہیں ہوں گی اللہ تب بھی ہوں گے مکانات نہیں تھے اللہ تعالیٰ تب بھی تھے مکانات ہیں اللہ تعالیٰ تب بھی ہیں مکانات نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ تب بھی ہوں گے تو ہر جگہ موجود ہونے کا معنی یہ ہے عقیدہ اللہ تعالیٰ جہات ستہ فوق یعنی اوپر تحت یعنی نیچے یمین یعنی دائیں شمال یعنی بائیں قدام یعنی آگے خلف یعنی پیچھے کو محیط ہے جہات جہت کی جمع ہے ستہ چھے کو کہتے ہیں تو یہ جہات اور اطراف ساتھ ہیں جہت کہتے ہیں طرف کو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر اور نیچے اللہ تعالیٰ تمام جہات کو محیط ہیں یعنی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتے میں نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی دسترس سے باہر ہو عقیدہ اللہ تعالیٰ موجود ہونے میں جسم کے محتاج نہیں جسم وہ ہوتا ہے جو دو یا دو سے زائد مل کر بنے اور دو یا دو سے زائد سے مل کر وہ بنتا ہے جو پہلے سے نہ ہو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ دو چیزوں سے مل کر نہیں بنے دو چیزوں سے مل کر جو بنے وہ جسم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے ہی نہیں قدیم ہمیشہ سے ہے اس لئے اللہ تعالیٰ جسم کے محتاج نہیں ہیں اخیدہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسم کے آزا سے پاک ہیں جب اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں تو جسم کے آزا سے بھی پاک ہیں آزا جمع عذون کی اور جب عذون بھی نہیں ہے عذون کا معنی ہوتا ہے حصہ تو جب آزا ہوں گے تو اس کا معنی اللہ کے کئی آپ اجزاء بنائیں گے حصے بنائیں گے تقسیم کریں گے تو اللہ تو تقسیم نہیں ہونے والی چیز اس لئے اللہ تعالیٰ جسم اور جسم کے آزاز سے پاک ہیں عقیدہ اللہ تعالیٰ بولنے کے لئے زبان سننے کے لئے کان اور دیکھنے کے لئے آنکھ کے موتاج نہیں یہ تین چیزیں بطور مثال کے ہیں جب اللہ تعالیٰ بولنے میں زبان کے موتاج نہیں دیکھنے میں آنکھ کے موتاج نہیں سننے میں کان کے موتاج نہیں کہ اس کا معنیٰ کہ سوچنے میں سمجھنے میں دماغ کے موتاج نہیں زندہ رہنے میں دل کے محتاج نہیں اللہ تعالیٰ ان تمام یوں سے پا گئے ہیں یہ مخلوق کی چیزیں ہیں خالق کو ان سے کیا تعلق عقیدہ اللہ تعالیٰ حرکت اور سکون سے پاک ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو متحرک یا ساکن نہیں کہہ سکتے دیکھیں متحرک وہ ہوتا ہے جو کبھی ایک جگہ پر ہو کبھی دوسری جگہ پر ہو اور کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ یہ وہی ہوتا ہے نا جس کا جسم ہو جب اللہ تعالیٰ کا جسم ہی نہیں تو کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ کیوں ہوں گے تو متحرک بھی نہیں ہوں گے اور ساکن بھی نہیں ہے ساکن کا معنی ہے کہ ایک جگہ پر ہو اور دوسری جگہ پر نہ جا سکے تو ایک جگہ پر ہو کر دوسری جگہ پر نہ جا سکے یہ اس کا کام ہے جو جسم ہو تو جب اللہ تعالیٰ کا جسم بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ساکن بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ متحرک بھی نہیں ہے عقیدہ اللہ تعالیٰ صورت اور رنگ سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی صورت ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی شکل ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی آنکھ ایسی ہے ناک ایسا ہے کان ایسا ہے ایسا نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا سفید رنگ ہے اللہ تعالیٰ کا سرخ رنگ ہے اللہ تعالیٰ کا فراہ رنگ ہے یہ صورتیں اور رنگیں یہ جسموں کی ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ صورت اور رنگ سے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو صورت اور شکل اور رنگ سے بھی پاک ہے اللہ تعالیٰ کیفیات سے پاک ہے کیفیت کا معنی ایک ہے گرمی اور ایک ہے کتنی گرمی ایک ہے سردی اور ایک ہے کتنی سردی ایک کتنی سردی یہ کیفیت ہے ایک ہوتا ہے پیٹرول اور ایک ہوتا ہے کیسا پیٹرول صاف ہے یا گندہ ہے تو یہ کفیات ان چیزوں کی ہوتی ہیں جن کا جسم ہو جن کا جسم نہ ہو ان کی کفیت نہیں ہوتی اس لیے اللہ تعالیٰ کفیات سے پاک ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں عقیدہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں اور کائنات کا ہر ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں بن سکتا اور جو خدا ہوگا وہ محتاج نہیں ہو سکتا پوری دنیا نے تو حاجت اس سے مانگنی ہے جو خدا ہے جب وہ خود کسی کا محتاج ہوگا تو اسے حاجات کون مانگے گا جیسے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کے محتاج نہیں عقیدہ اللہ تعالیٰ سارے جہان کے خالق اور مالک ہیں سارے جہان میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کو اللہ نے پیدا نہ کیا ہو اور ایسا بھی نہیں کہ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اپنے اختیار ختم کر دیا ہو اللہ خالق بھی ہیں اور مالک بھی ہیں دنیا میں کمپنیاں اپنی چیزیں بناتی ہیں اور ان چیزوں کی مالک ہوتی ہیں لیکن جب چیزیں بیچ دیتی ہیں تو پھر ان کا ملک ان کی ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بنا کر بیچ نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار اور ملک ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ خالق بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ مالک بھی ہیں عقیدہ اللہ تعالیٰ انسان کے افعال وعمال کے خالق یعنی پیدا کرنے والے ہیں اور انسان اپنے عمال کا قاسب یعنی سر انجام دینے والا ہے اب کھانا پیدا تو اللہ کرتا ہے کھاتا انسان یہ جانور ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کے خالق ہے کھانے والا عمل پیدا اللہ نے کیا ہے لیکن کھانے والا عمل انسان کرے گا تو پیدا عمل کو اللہ کرتے ہیں اور اس عمل کو سر انجام انسان دیتا ہے یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عمال کے خالق ہیں اور بندہ عمال کا کاسب ہے عقیدہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کو بنانے والی اللہ تعالیٰ ذات موجود ہے جو خود بخود وجود میں آئے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ محتاج نہیں حالانکہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا محتاج ہے تو بغیر وجود میں لانے والے کے مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہو سکتی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی چلانے والا نہ ہو اور کشتی چل جائے کوئی ڈبونے والا نہ ہو اور ڈوب جائے ایسا ممکن ہی نہیں ہے اس لئے سین میں رکھ لیں کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہاں میں ایک آپ کو مناظرہ سناتا ہوں تاکہ بات درہ کھل جائے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مناظرہ ایک دہریہ سے ہوا دہریہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں اور اللہ کے وجود کو نہیں مانتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمانہ خود بخود چل رہا ہے زمانہ چیزیں بنا رہا ہے اللہ کے اسے کوئی تعلق دیو خود بخود پیدا ہوتی ہے ختم ہو جاتی تو حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مناظرہ تیہ ہو گیا تو حضرت امام صلی اللہ علیہ درہ تاخیر سے پہنچے تو دوسرے مخالف نے اعلان کیا کہ امام صاحب ابو حنیفہ نہیں آرے جب پہنچ گئے تو کہا جی آپ دیر سے کیوں آئے ہیں امام انہیوں فرمان لگے بات ان کو سمجھانے کے لیے کہ میں دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ میرا گھر اس طرف ہے درمیان میں دریا ہے تو آگے کشتی نہیں تھی تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک درخت کٹا خود بہت پھر اس کے پھٹے بنے خود بہت پھر اس کے کشتی بنی خود بہت میں کشتی میں بیٹھا تو خود بھر کشتی چلنا شروع ہوگی اور مجھے یہاں چھوڑ کر چلی گی مجھے اس لیے دیر ہوگی تو لوگوں نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں بلہ درخت خود بہت کٹ سکتا ہے پھٹے خود بہت بن سکتے ہیں کشتی خود بہت بن سکتی ہے اور خود بہت چل سکتی ہے امام صاحب فرمایا یہ خود بہت کش نہیں ہو سکتا آجی نہیں تو کہا پھر یہ بتائیں کہ سورج بغیر نکالنے والے کے خود بہت کیسے نکل آتا ہے چاند بغیر چلانے والے کے کیسے چل لیتا ہے ہوا بغیر اڑانے والے کے کیسے اڑ سکتی ہے تو یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ کائنات خود بہت وجود میں نہیں آتی اس کو بنانے والا ہے جس کا نام اللہ ہے ان لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا عقیدہ جب کائنات میں کچھ نہ تھا تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھے اور جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ ہوں گے اللہ تعالیٰ عزلی بھی ہیں اور عبدی بھی ہیں عزلی کا معنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور عبدی کا معنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے جب کائنات میں کچھ نہ تھا تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھے یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ عزلی ہے اور جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ ہوں گے یہ ہے اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ عبدی ہے عقیدہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اللہ تعالیٰ کی ارادے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں جو چاہے وہ کر سکتے ہیں جب قادر ہیں تو اس کا معنی ان کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ بن ہی نہیں سکتی اگر کوئی چیز رکاوٹ بن جائے گی تو پھر قدرت کیسی ہوئی پھر قادر کیسا ہوا پھر تو قادر نہ ہوا نا تو اللہ تعالیٰ کی قادر ہونے کا مطلب ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک مناظرہ تھا عیسائی پادری کا اور مناظرہ ایک طالب علم سے تھا بات چلتی رہی اور کافی بات لمبی ہو گئی نتیجہ نے نکلا وہ عیسائی پادری طالب علم سے قابو نہیں آ رہا تھا تو ایک انپڑ بابا جی تھے وہ فرمان لگے کہ مجھے موقع تو اس سے میں بات کرتا ہوں تو لوگوں نے کہا کہ بابا جی یہ اتنے پڑے لکھی آدمی سے قابو نہیں آ رہا تو آپ کیسے قابو کریں گے کہا نہیں مجھے موقع دو میں بات کرتا ہوں بابا جی نے بات کی تو عیسائی پادری سے پوچھا کہ چاہ پادری صاحب یہ بتائیں کہ اللہ تعالی کی عمر کتنی ہے تو اس نے کہا وہ تو ہمیشہ سے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ اللہ تعالی کی طاقت کتنی ہے اس نے کہا یہ وہ تو علاقل شہین قدیر ہیں اچھا یہ بتائیں کہ اللہ تعالی کے بچے کتنے ہیں کہا جی ایک کا اس کا نام کیا ہے کہا عیسیٰ علیہ السلام مناظرہ اس پہ تھا کہ عیسائی کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور مسلمان کہتے کہ اللہ کے بیٹے اللہ کی کوئی اراد ہی نہیں بابا جی نے فرمایا کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آری اللہ تعالی کی عمر کھربو سال سے زیادہ اور طاقت دنیا میں سب سے زیادہ اور بیٹا صرف ایک تو پھر آپ ایسا کرو کہ مجھے خدا مان لو میری عمر ساٹھ سال ہے اور میرے بیٹے دس ہے یہ کیسا خدا ہے طاقت بہت بہت ہونے کے باوجود بھی ایک ہی بیٹا پیدا کرسکا تو پھر مجھے خدا مان لو اب اس کا وہ عیسائی پادریک باجواب موجود نہیں تھا عقیدہ اللہ تعالی کی ہر بات سچی ہے اللہ تعالی سچ بولتے ہیں اور اللہ تعالی سے سچ ہی ممکن ہے اللہ تعالی نہ جھوڑ بولتے ہیں نہ ہی اللہ تعالی کبھی جھوڑ بولیں گے نہ ہی جھوڑ بولتے ہیں نہ ہی جھوڑ بولیں گے اللہ تعالی تو صادق ہیں اور سچی بات ہی کرتے ہیں اللہ تعالی تو صداقت اور صدق کے خالق ہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالی جھوڑ بولتے ہیں یا اللہ تعالی جھوڑ بولیں گے وہ انسان مسلمان نہیں رہتا عقیدہ جس طرح اللہ تعالی کی ذات مخلوق کی پیدائے سے پہلے موجود تھی اسی طرح اللہ تعالی کی صفات بھی مخلوق کی پیدائے سے پہلے موجود تھی اللہ تعالی جب سے ہے ہمیشہ سے ہے اللہ تعالی خالق بھی ہمیشہ سے ہے تو جب اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے تو اللہ کی صفت بھی ہمیشہ سے ہے دو چیزوں میں فرق سمجھنا ایک ہوتا ہے کسی چیز کا وجود اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ظہور وجود ہونا اور ہے وہ ظہور ظاہر ہونا اور ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی عزیر ہمیشہ سے ہیں لیکن صفت کا ظہور ہمیشہ سے نہیں ہوتا جب ضرورت ہوتی ہے تو صفت کا ظہور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ خالق تو ہمیشہ سے ہیں لیکن صفت خلق کا ظہور کب ہوتا ہے جب کسی بندے کو پیدا کرنا ہے جب کسی درخت کو پیدا کرنا ہے جب کسی جانور کو پیدا کرنا ہے اب صفت خلق کا ظہور ہوا ہے تو صفت خلق کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ظہور بوقت ضرورت ہوتا ہے تو موجود ہونا اور ہے اور ظاہر ہونا اور ہے یہ بہت اچھی طرح بات سمجھیں میں کس درد کے ساتھ بات آپ کو سمجھاؤں اور میں کس طرح بات سمجھاؤں کہ آپ کے دماغ کے بات اتر جائے قرآن کریم میں ہے لے سکے مثلی شئی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں لیکن میں کس درد سے بات کہوں کہ بس اوقات بات سمجھانے کے لئے مثال دینی پڑتی ہے اگر مثال نہ دے تو بات سمجھ آئی نہیں سکتی اللہ نے قرآن کریم میں مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی مثال دی ہے حالانکہ اللہ کا نور بھی مثال ہے لیکن سمجھانے کے لئے مثال دی ہے میں سمجھانے کے لئے مثال دیتا ہوں کہ جس طرح ایک شخص قرآن کا کاری ہے اور وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے لیکن ہے کاری ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے اب ہمیں پتا چلا کہ کاری تھا تو جب وہ خاموش بیٹھا تھا کاری تب بھی تھا اور جب اس طرح قرآن پڑھنا شروع کیا کاری اب بھی ہے فرق یہ ہے کہ جب خاموش سا اس قاری کے اندر صفت قرآن موجود تھی اور جب قرآن پڑھنا شروع کیا اب اس قاری صاحب کی صفت قرآن کا زہور ہوا ہے تو صفت کا موجود ہونا اور ہے ظہور ہونا اور ہے تو جس طرح یہ قاری صاحب قرآن پڑھنے سے پہلے بھی قاری تھے لیکن صفت قرآن کا زہور تب ہوا جب پڑھنا شروع کیا اسی طرح اللہ طرح اس مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے بھی خالق تھے لیکن صفت خلق کا زہور تب ہوا جب مخلوق کو پیدا فرمایا عقیدہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کے فنا ہونے کے بعد رہے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہے گی جب مخلوق نہیں تھی اللہ تب بھی خالق تھے اور جب مخلوقات فنا ہو جائیں گی اللہ تب بھی خالق ہو گئے میں پھر وہی بات سمجھانے کیلئے کہتا ہوں کہ قاری صاحب نے قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا تب بھی کر رہی ہیں اور جب قرآن پڑھنا شروع کر دیا تب بھی کر رہی ہیں اور اس کے بعد قرآن پڑھنا ختم کر دیں تو تب بھی کر رہی ہیں تو مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے بھی خالق تھے مخلوق کے پیدا ہونے کے بعد بھی خالق ہیں اور مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی خالق رہیں گے عقیدہ کسی چیز کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اپنا فیدہ نہیں بلکہ مخلوق کا فیدہ ہے اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کو پیدا کرتے ہیں تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ مخلوق کے فیدے کے لیے پیدا کرتے ہیں انسان کو پیدا کیا اس لیے نہیں کہ انسان پیدا نہ ہوتا تو اللہ کی حکومت اور بادشاہت کا چلنا مشکل ہوتا اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے تو کسی بھی چیز کے پیدا کرنے میں اللہ کا اپنا فیدہ نہیں اللہ کی مخلوق کا فیدہ ہوتا ہے تو اللہ مخلوق کے فیدے کے لیے مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں عقیدہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بیماری یا موت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نقصان کریں گے یا اللہ تعالیٰ سے کوئی بدلہ لے لے گا دنیا میں کوئی بندہ جب کسی کا بظاہر نقصان کرے تو ڈرتا ہے کہ مجھ سے بدلہ لے اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کوئی موت دیں تو ان کو یہ ڈر ہوگی کوئی بندہ اللہ سے پوچھے لے گا آپ نے میرے اببہ کو موت کیا کیوں دی ہے اللہ تعالیٰ لا يسعل اما يفعلوہم يسعلون کوئی خدا سے نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا ہے اللہ سمد ہیں غیر محتاج ہیں بے نیاز ہیں قدرت والے اور طاقت والے ہیں عقیدہ اس دنیا میں جو کچھ ہو چکا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو ہوا وہ بھی معلوم ہے ہمیں معلوم نہیں جو ہو رہا ہے وہ کچھ ہمیں معلوم ہے اور بہت زیادہ معلوم نہیں اور جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کو ابھی سے معلوم ہے میں پھر یہ بات دوراتا ہوں اللہ تعالیٰ بے مثال ہیں لیکن مثال نہ دے تو بات سمجھ نہیں آتی یعنی جو چیز ابھی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں اس کی آسان سی مثال سمجھو کہ جس طرح ایک بندہ بہت دور سے آ رہا ہو اتنا دور ہو کہ ہمیں آنکھ سے نظر نہ آئے تو وہاں دوربین لگا دیں تو دوربین لگانے سے وہ اتنا دور ہوتا ہے لیکن نظر ایسے آتا ہے جیسے ہمارے بلکل قریب ہیں تو جس طرح بندہ بہت دور ہو آنکھ اس کو نہ دیکھ سکے دوربین اس کو اتنی دور سے بھی دیکھ لیتی ہے بلکل اسی طرح ایک چیز ہونے والی بہت دور ہو صدیوں بعد اس نے ہونا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ابھی سے دیکھتے ہیں کہ ہو رہی ہے جس طرح کوئی بہت دور ہو اور ہمیں آنکھ سے نظر نہ آئے اور دوربین دکھا دیتی ہے کہ وہ چیز کیا ہو رہی ہے دیکھیں نا آسمانوں کے قریب کتنی چیزیں آپ اوپر دیکھیں سیکڑوں کلومیٹر دور ہوتی ہیں اور آپ آلے سے دیکھ لیتے ہیں آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ تو آلات کے محتاج نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اتنی دور سے اس طرح دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو معلوم بھی ہوتا ہے عقیدہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں اور جو ہماری آنکھوں سے پشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے کچھ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور زیادہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی اور اللہ تعالیٰ سب چیزیں جانتے ہیں کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے پشیدہ نہیں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو نظر نہ آ رہی ہو میں پھر سمجھانے کیلئے مثال دیتا ہوں اس کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑے آرام سے بات سمجھ آ رہی ہے میں ایک یہاں کمرے کے اندر بیٹھا ہوں اور کمرے سے باہر کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا اگر میں ایک کیمرہ لگا لوں تو ساتھ اور کمرے میں کیا ہو رہا ہے میں یہاں بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں تو اگر میرے دیوار کی پیچھے جو چیز موجود ہے وہ مجھے کیمرے سے نظر آ سکتی ہے تو اللہ کی ذات جو ہر جگہ موجود ہے اللہ تو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے تو اللہ کے تو معلوم ہے نوان کیا ہو رہے ہیں اللہ کے لئے تو ہر چیز ایسے ہے جیسے ہمارے سامنے ہیں اللہ تو موجود بلا جسم بلا جہت بلا مکان اور ہر جگہ ہے عقیدہ اس کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کو مکمل اختیار حاصل ہے کائنات کا بڑا مکان کائنات کا چھوٹا مکان کائنات کی طاقتور ہوائیں اور کائنات کی بغیر طاقت کے کمزور لوئیں سب پر اللہ کو اختیار ہے کائنات کے طاقتور پہاڑ اور کائنات کی نرم زمین سب اللہ کی اختیار میں ہیں یہ تب تک ہے جب تک اللہ چاہیں گے جب اللہ فیصلہ کرنے ختم کرنے کا تو پھر یہ سیکنڈ کے اندر ہر چیز فنا ہو جائیں عقیدہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود بننے کے لائق نہیں ایک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں دونوں میں فرق سمجھیں ایک یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائک ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں وہ تب بھی معبود ہیں اور ہم عبادت نہ کریں وہ تب بھی معبود ہیں یعنی اللہ ہی کی ذات عبادت کے لائک ہے اللہ کا معبود ہونا ہمارے عبادت کرنے پر نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو معبود ہوں گے اور ہم عبادت نہیں کریں گے وہ معبود نہیں ہوگے ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ تعالیٰ عبادت کے لائک اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائک ہیں اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ عبادت کے لائک ہے نہیں پوری کائنات مل کر اللہ کو سجدہ کرے اللہ کی علوہیت میں اضافہ نہیں ہوتا کائنات کے سارے لوگ اللہ کے سجدے کا انکار کر دیں اللہ کی علوہیت میں کمی نہیں ہوتی میں سمجھانے کے لئے کہا کرتا ہوں پوری کائنات کے لوگ مل کے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں ان کی مصطفیٰی میں اضافہ نہیں ہوتا اور پوری کائنات کے لوگ حضور کا کلمہ چھوڑ دیں تو آپ کی مصطفیٰی میں کمی نہیں ہوتی جس طرح اللہ اپنی علوہیت میں بندوں کی عبادت کے محتاج نہیں ہے مصطفیٰ بھی اپنی مصطفیٰی میں لوگوں کے چاہنے یا نہ چاہنے کے محتاج نہیں ہے عقیدہ نیک عمال پر عجر و ثواب دینا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور گناہ پر سزا دینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اور گناہگار کو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نیک عمال پر جو اللہ تعالیٰ عجر دیتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ فرض ہے عجر دینا عجر کا تعلق تو اخلاص کے ساتھ ہے کام کرنے والے کا اخلاص کیا اس قابل ہے کہ اس پر اس کو عجر ملے یہ سوچنا چاہیے تو جب ہمارا اخلاص ہی اتنا کمزور ہے کہ جس پر عجر کا سوالی پیدا نہیں ہوتا اللہ پھر بھی عجر دیتے ہیں تو یہ اللہ کا کرم نہیں طور کیا ہے اور گناہ پر جو اللہ سزا دیتے ہیں یہ عدل ہے یہ قانون ہے جو گناہ کرے اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن اللہ کے ذمہ نہیں ہے کہ ضرور سزا دیں اللہ دیں تو عدل ہے اور نہ دیں تو اللہ کا فضل ہے گناہ کار کو معاف کر دیں تو نیک عمال پر عجر و سواب دینا یہ اللہ کا کرم ہے بندہ حق دار نہیں ہے کہ عجر کی بریاد اخلاص ہے اور بندے کے اخلاص بہت کمزور ہوتا ہے اور گناہ پر سزا دینا یہ اللہ کا عدل اور قانون ہے لیکن اللہ معاف کر دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہاں مجھے حقیم العمت مجدد الملت مولانا شرف علی تھانوی رحم اللہ کا مقولہ یاد آیا حضرت فرمایا کرتے تھے ہم اللہ سے جنت اس لیے نہیں مانگتے کہ ہم جنت کے مستحق ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے جنت اس لیے مانگتے ہیں کہ ہم جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے عقیدہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف ایک ہے اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف ایک ہے اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف ایک ہے اللہ اور یہ وہ ذاتی نام ہے کہ جب تک دنیا میں ایک شخص ایک مرتبہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی میرا ایک جگہ بیان تھا اور بیان کے بعد بیعت کا سلسلہ شروع ہونے لگا تو ایک صاحب نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے بیعت کروں لیکن میں ذکر نہیں کر پاؤں گا یہ میری الجن ہے تو میں نے ان سے کہا آپ چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ اللہ کہہ سکتے ہیں کہا جی کہہ سکتا ہوں میں نے کہا آپ کا اتنے ذکر کافی ہے آپ چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ اخلاص کے ذات اللہ کہہ لیا کرو یعنی کہا ایک بار اللہ کہنا ایسا ہے کہ قیامت کو روک دیتا ہے تو آپ کیا سمجھیں دے لفظ اللہ میں کتنی تحصیر اور طاقت ہوگی اللہ یا اللہ کا ذاتی نام صرف ایک ہے یہ عقیدہ اللہ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں جن میں سے 99 نام مشہور ہیں یہ 99 نام ایک ہی حدیث کے اندر آئے ہیں جبکہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں لیکن یہ 99 نام معروف ہیں وہ 99 نام کون سے ہیں هو اللہ الذي لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارق المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافر الرافع المعز المزل السمی البسیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العزیم الغفور الشکور العلی الكبیر الحفیظ المقید الحسیب الشلیل الكریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی الامیمتید الولی الحمید المحسل مبدع المعید المحی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاهر الباطن الوال المتعال البر الطواب المنتقم العفو الرقوف مالک الملک ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغنی المغن المانع الزار النافع النور الحاد البدیع الباق الوارش الرشید السبور اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کو آپ دو طرح سے پڑھ سکتی ہیں نمبر ایک اور دوسرا وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِلُ دونوں طرح ٹھیک یہاں میں ایک اپنا تجربہ ارز کرتا ہوں کہ جو شخص یہ چاہے میں دعا کروں اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمالیں اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سورہ حشر کا آخری رکو یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْذُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدِمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ آخری رکو گیارہ مرتبہ درودِ پاک پڑھیں جو درودِ پاک آپ آسانی سے پڑھ سکیں بہتر ہے درودِ ابراہیمی اللہم صلی على محمد وعلى آلِ محمد گیارہ بار پڑھیں پھر یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اس سے پڑھنا شروع کریں جب یہاں پر پہنچیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّهَ رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشِيَةِ اللَّهَ یہاں رکھیں اور یہاں اللہ سے دعا کریں جو اپنی تکلیف ہو اپنی مصیبت ہو اپنی حاجت ہو اپنی ضرورت ہو یہ یا اللہ میں مقروض ہوں اور یہ میرا قرض میرے لئے پہاڑ ہے اپنی قدرت اور طاقت اس پہاڑ کے ریزے ریزے فرما دیں اے اللہ میرا فلا مقدمہ ہے میرا کیس ہے جھوٹا ہے اللہ یہ میرے لئے پہاڑ ہے اپنی طاقت اور قدرت اس کو ریزہ ریزہ فرما دیں اس طرح یوں دعا کریں اور اس کے بعد پھر آگے پڑھیں پھر جاگے پہنچیں لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اس پر پھر رک جائیں اور پھر یہ اسماءِ حُسْنَى مُکمل پڑھیں اور جو دل میں حاجت ہے دل میں رکھیں اسماءِ حُسْنَى مُکمل پڑھیں اسماءِ حُسْنَى مُکمل پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگیں یا اللہ میں ان تیرے مبارک نام تیرے اسماءِ حُسْنَى کی برکت سے یہ دعا کرتا ہوں یہ دعا کرتی ہوں میں اپنی فلا ضرورت مانگتی ہوں میں فلا ضرورت مانگتا ہوں اور اس کے بعد رکوع ختم کریں اور ختم کرنے کے بعد پھر گیارہ مرتبہ درودِ پاک پڑھیں اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ دعا قبول فرمائیں گے یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ یہ دعا قرآنِ کریم میں ہے یہ دعا حدیثِ پاک میں ہے اس کو پڑھیں گے تو دعا قبول ہوگی فلا کتاب میں لکھا ہے میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں اس کو ذہن نشین فرمائیں عقیدہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام سے بانی یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے نام اور بھی ہیں لیکن جنت کا وعدہ ان 99 ناموں پر حدیثِ پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو ان 99 ناموں کو حفظ کرے گا اور یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے آپ چونکہ میرے شاگرد ہیں بچیاں میری شاگرد ہیں بہت ساری مجھ سے بیعت ہیں اس لیے میں اپنا عمل آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ میں ہر روز چاش کی نماز کے بعد ایک مرتبہ اسماء حسنہ پڑھ کے جو دعا مانگنی ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں تو میرا معمول ہے روزانہ اسماء حسنہ پڑھنا اور میری خواہش ہوگی کہ آپ بھی نیت کرلو ہم انشاءاللہ اسماء حسنہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھیں گے اور تمام ہماری بچیاں اسماء حسنہ یاد کریں اور اپنی معلمات کو سنائیں تمام شاگرد اسماء حسنہ یاد کریں اور اپنے سادہ کو سنائیں احتمام کریں اپنے گھر میں لکھ کے لگائیں یہ بہت مبارک چیزیں ہیں عقیدہ جو کام انسان کی اختیار میں نہیں ان میں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جائے کام دو قسم کے ہیں بعض ہیں ما فوق الاسباب بعض ہیں ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب کا معنی کہ جو بندے کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں ما تحت الاسباب کا معنی کہ جو بندے کے دائرہ اختیار میں ہیں جو بندے کے دائرہ اختیار میں تو جو مافوق الاسباب ہیں وہ تو اللہ ہی سے مانگے اور جو ما تحت الاسباب ہیں وہ بندے سے مانگ سکتے ہیں مافوق الاسباب بارش برسانا یہ تو اللہ کا کام ہے نا تو اللہ سے دعا مانگے یا اللہ تو بارش برسا دے اور نلکے سے پانی لانا یہ اللہ نے بندے کی اختیار میں دیا یہ بندے سے ہی مانگ سکتے ہیں کہ مجھے کب پانی کا لاکر دے دو مانگ سکتے ہیں اسی طرح اولاد پیدا کرنا یہ اللہ کی اختیار میں ہے تو اللہ ہی سے دعا مانگیں گے کہ یا اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما دے مجھے نیک اولاد عطا فرما دے اللہ سے مانگیں اور اولاد کے لیے بزار سے چیزیں لانا جوتی کا پڑا یہ بندے کی اختیار میں ہے آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں مجھے بزار سے فلان چیزیں لا کر دے دو اللہ ہمیں بات سمجھنے کی تفیق دے عقیدہ نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی ماننی چاہیے اگر میرا فلان کام ہو گیا تو میں یہ کروں گی یا میں یہ کروں گا یہ نظر ہے اللہ کے نام پہ اور نیاز چڑھاوہ صدقہ خیرات یہ اللہ کے نام پہ ہونی چاہیے نظر منت یہ بھی اللہ کے نام پہ اور نیاز چڑھاوہ اور صدقہ یہ بھی اللہ کے نام میں بڑی تاقیز سے گزارش کروں گا کہ مانگنے والوں کے اوپر غور کیا کریں بس اوقات ہمارے گھر کے بار مانگنے والا آتا ہے اور وہ آواز لگاتا ہے نظر اللہ نیاز حسین نظر اللہ نیاز حسین دیکھیں اس نے ہمارے عقیدہ کو بھی برباد کر دیا اور ہم سے مال بھی لے کر چلا گیا خیال کریں یہ دیکھا کریں کس مانگنے والے کو دینا ہے کوئی حاجت مند ہو ضرورت مند ہو موت حیات کی کشم کشمی ہو بیمار ہو ہسپتال میں پڑھا ہو یہ الگ ایشو ہے آپ اس میں کسی کافر کی بھی مدد کریں لیکن ایک بندے کا پیشہ ہے مانگنا اور گھر گھر مانگتا را قائد برباد کرتا ہے اس کو دیتے وقت بہت خیال کیا کریں منت بھی اللہ کے نام کی ہو اور صدقہ بھی اللہ کے نام کا ہو قرآن کریم نے ایک منت کا ذکر کیا ہے جو آپ جانتی ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ انہیں منت بانگی تھی یا اللہ میں امید کے ساتھ ہوں اگر تو مجھے بیٹا دے دے میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں رب انی نظرت لگ ما فی بطنی محضر لن فتقبل ہو منی لیکن ان کیا بیٹا نہیں ہوا ان کیا بیٹی ہوئی حضرت مریم کی والدہ نے کہا اللہ یہ تو بیٹی ہے میں اس کو کس مدر سے ملے کر جاؤں کہاں تیرے دین پر پیش کروں اللہ تعالی نے جواب دیا لئیس زکرک الانسا یا مریم کی ماں جو بیٹا تو نے مانگا یہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے دی ہے تو نے بیٹا اپنی حسیت کے مطابق مانگا ہم نے بیٹی اپنی شان کے مطابق دی اس لیے کبھی بیٹی کے وجود پر دل چھوٹا نہ کریں بیٹی ہیں اللہ کی رحمت ہے اللہ کی دین ہے اللہ کی عطا ہے ان سے محبت کریں دو بیٹیوں کے پال کر نکاح کر کے رخصت کرنے پر ہمارے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے بیٹیوں سے پیار کرنا سیکھیں خیف میں ارز کرتا ہے نظر بھی اللہ کے نام پر اور نیاز بھی اللہ کے نام پر ہے عقیدہ اللہ تعالی ہی عالم الغیب ہیں یہ نہیں کہ اللہ تعالی آلم الغیب ہیں یہ کہیں اللہ تعالی ہی عالم الغیب ہیں یعنی ان چیزوں کے علم جو ہماری آنکھ سے پشیدہ ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں اللہ سے کوئی چیز غیب نہیں ہے اللہ سے کوئی چیز بھی غیب نہیں غیب ہمیشہ اس کو کہتے ہیں الغیب المطلق غیب ہمیشہ اس کو کہتے ہیں کہ جس تک کسی بندے کی اطلاع نہ ہو اور اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ بھی نہ ہو یہ ہوتا ہے غیب اللہ کے سامنے سب چیزیں موجود ہیں اللہ تعالی کی ذات کے علاوہ اللہ کا نبی اللہ کا ولی کوئی فرشتہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں عالم الغیب اللہ کی صفت ہے اور صفت خاصہ ہے عقیدہ اللہ تعالی ہی حاجت رواہ ہیں محفوق الاسباب ضرورتیں اللہ ہی پوری فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی حاجت رواہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی دکھ اور درد اور مصیبتیں دور کرنے والا نہیں ایک ہے اسباب کے درجے میں ایک ہے اسباب کے درجے میں ایک ہے بغیر اسباب کے ہم ڈاکٹر سے دواہ لیں گے لیکن درد تو اللہ ہی ٹھیک کرے گا ہم کھانا لیں گے بھوک تو اللہ ہی بٹائیں گے حاجت رواہ اللہ ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں عقیدہ اللہ تعالی ہی مشکل کشاہ ہیں مشکلات اللہ ہی دور کرتے ہیں مشکلات دور کرنے کے اسباب یہ بندہ اختیار کرتا ہے اور بندے کو اختیار کرنا چاہیے اسباب اختیار کیے بغیر اللہ سے مانگنا یہ مزاق ہے یہ مزاق ہے اسباب اختیار کریں اور اللہ سے مانگیں دو لفظوں میں فرق سمجھیں ایک ہے لفظِ توقل ایک ہے لفظِ تعطل تو ہی کے ساتھ لفظِ توقل کا مانہ ہوتا ہے اسباب اختیار کر کے بروسہ اللہ پر کرنا اور لفظِ تعطل کا مانہ ہوتا ہے بغیر اسباب اختیار کیے اللہ پر بروسہ کرنا شریعت توقل کا درست دیتی ہے تعطل کا درست نہیں دیتی شادی کرنا ہمارے ذیمے خامد و بیوی کا ملنا یہ خامد اور بیوی کے ذمہ اور پھر اللہ سے دعا مانگنا یہ توقل ہے بروسہ ہے نکاح نہ کریں خامد بیوی نہ ملیں اور اولاد کی اللہ سے امید رکھیں یہ تعطل ہے محنت کریں مزدوری کریں اللہ سے مانگیں یہ توقل ہے محنت مزدوری نہ کریں گھر بیٹھے رہے اللہ سے مانگتے رہے یہ تعطل ہے شریعت توقل کا درست دیتی ہے تعطل کا درست نہیں دیتی عقیدہ اللہ تعالی ہی مختارِ کل ہے تمام چیزوں پر ہر قسم کا تمام اختیار اللہ تعالی کا ہے اللہ تعالی کے علاوہ کسی پیغمبر کسی نبی کسی ولی کو ایسا اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کر سکے جو چاہے کر سکے ایک بہت محروف جملہ ہے نا کہ اللہ کے پکڑے محمد چھڑاوے محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا اللہ اکبر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش اس کی کریں گے جس کی اللہ اجازت دیں گے جب تک اللہ اجازت نہیں دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی نہیں فرمائیں گے تو کیسی باتیں کرتے ہیں تو تمام اختیارات اللہ ہی کے ہیں عقیدہ اللہ تعالیٰ ہی قادرِ مطلق ہے ایک ہے قادر ایک ہے قادرِ مطلق قادر کا معنی کہ ہر بندے کو اپنے ماتاحت پر کچھ قدرت حاصل ہے مثلا مجھے اللہ نے اتنی قدرت دی ہے کہ میرا موبائل ہے میں کسی کو دے دوں میں اس کو توڑ دوں میں اس کو استعمال کر اس کو نہ کروں یہ میں قادر ہوں اور اللہ قادرِ مطلق ہے اللہ چاہے تو میرا ہاتھ ہونے کے باوجود اس کو کام نہ کرنے لے یہ ہے قادرِ مطلق اللہ چاہے تو میرا موبائل ہونے کے باوجود اس کو کام نہ کرنے لے دے یہ ہے قادرِ مطلق کھانا ہونے کے باوجود نہ کھا سکیں یہ اللہ قادرِ مطلق ہے تو ہماری قدرت اور طاقت ایک محدود ہے دیرہ بہت مختصر ہے اور خدا کی طاقت اور قدرت غیر محدود ہے غیر محدود ہے اللہ قادرِ مطلق ہے عقیدہ اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا بھی جائز ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو رحمان بھی کہہ سکتے ہیں مہربان بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کو مالک بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خدا بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح رحمان کا ترجمہ مہربان ہے اسی طرح مالک کا ترجمہ خدا ہے تو رحمان کا ترجمہ مہربان ہر تفسیر میں موجود ہے تو مالک کا ترجمہ خدا یہ بھی تفاصیل میں موجود ہے میرا مستقل اس پر مقالہ بھی ہے فائل بھی ہے ویڈیو بیان بھی ہے دلائل بھی ہیں اور جو اللہ کو خدا کہنا جائز نہیں سمجھتے ان کے دلائل کے جواب بھی ہیں اللہ کو خدا کہنا ضروری نہیں ہے لیکن خدا کہہ سکتے ہیں مجھے اس پر ایک مختصر سا واقعہ یاد آیا کہ غیر مقلد ایک عالم گزرے ہیں محمد جونہ گڑی ان کا ایک ترجمہ ہے قرآن کریم کا اور اس ترجمہ قرآن کریم پر غیر مقلد نے ہاشیہ لکھا ہے اور یہ آسن بیان سے چھپ رہا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے تو اس ہاشیہ لکھنے والے نے تفسیر لکھنے والے نے شروع میں مقدمے میں لکھا ہے کہ اس پورے ترجمہ میں جہاں جہاں پہ لفظ خدا لکھا تھا کہ ہم نے اس کو کار دیا ہے اللہ لکھ دیا ہے کیوں؟ اس لئے کہ خدا کہنے میں شرک کی بھو آتی ہے تو ہم نے ہر جگہ پر خدا کاٹ کے لکھ دیا ہے اللہ تو ان کے دلائل ہے کہ شرک کی بھو کیوں آتی ہے خدا کی جمع خدا آیان آتی ہے اللہ تو ایک ہے جمع ہوئی نہیں سکتے حالانکہ میں نے اس پر دلائل دیئے ہیں رحیم کی جمع رحمہ آتی ہے رب کی جمع عرباب آتی ہے اللہ کو بے رب اور رحیم بھی نہ کھو وہ دلائل اپنے جگہ پر ہے تو خیر میں نے اس کا پوری تفسیر پر میرا ایک ویڈیو بیان موجود ہے تو میں نے کہا کہ آپ نے جو اس مفسر کا ترجمہ تھا اس کو آپ نے شرکیہ سے نکال کر توہیدی ترجمہ بنا دیا کہ جہاں خدا لکھا تھا شرک کی بھو آ رہی تھی آپ نے اللہ لکھا تو شرک کی بھو ختم ہو گیا اور توہید کی خوشبو شروع ہو گیا لیکن یہ جو مصنف تھا خدا لکھ کے مر گیا اس مشرک کی مغفرت کون کرائے گا آپ نے خدا کو اللہ لکھے تفسیر کو توہیدی بنا دیا اور جو مفسر خدا خدا لکھتا دنیا سے مر گیا اب اس مشرک کی مغفرت کون کرائے گا اور مجھے بتاؤ اگر آپ نے تفسیر چھاپنی ہے دنیا کو دینی ہے تو پھر آپ کسی مواہد کی تفسیر دے دو مشرک کی تفسیر کو توہیدی بنا کر کیوں تقسیم کرتے ہو اب بتایا کس قدر انہونی سی باتیں لو کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عقائد پڑھنے کی سمجھنے کی اخلاص اعتدال اور دلائل کے ساتھ دنیا میں عام کرنے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین